کلپ نہ کیجئے کہ وینیش کے من میں کتنا غبار بھرا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ بھارت کی زمین پر قدم رکھتی ہے نا وہ غبار باہر نکلتا ہے وہ لمحہ تب سامنے آیا جب وینیش خوگارڈ ائرپورٹ سے باہر آ گئی تھی اور باہر نکلتے ہی جب وہ کار کے اوپر چڑھتی ہیں اور کیامرا زوم ان کرتا ہے ان کے چہرے پر اس لمحے کو دیکھئے وہ سانس باہر چھوڑتی ہیں دوستو اور جب وہ سانس باہر چھوڑتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر غبار ان کے اندر بھرا ہوا تھا اس غبار کے معنیوں کو سمجھئے اس درد کے معنیوں کو سمجھئے اس کے اندر بے تہاشا درد تھا ایک لمبے عرصے سے بھارت کی بیٹی سنگھرش کر رہی تھی کبھی اس کو سڑک پر غسیٹا گیا کبھی اس کا چرطر حنند کیا گیا مگر اس کے باوجود بھارت کی اس بیٹی نے ورلڈ نمبر وان جاپنیز کھلاڑی کو ہرایا فائنل میں بھی پہنچ گئیں اور جس یو ایس کھلاڑی سے ان کا مقابلہ ہونا تھا اسے دو بار پہلے ہرا چکی تھی صرف سو گرام سے بھارت کی امیدیں دھرا شائی ہو گئیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا سنگھرش خط ہوا ہے باوجود اس کے انڈین اولمپک سنگھ اور پی ٹی او شا جسے وینیش فوگاٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا ان پر دوش مڑ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ سائنہ نہوال جو ایک زمانے میں بھارت کی بیٹی بیڈمنٹن کھلاڑی ہوا کرتی تھی وہ بھی وینیش فوگاٹ پر دوش مڑ رہی تھے یہ سارا غبار وینیش فوگاٹ کے اندر تھا جو وہ باہر آتی ہیں اور پھر ان کے آنسو چھلک جاتے ہیں آج میں ایک بات سپش کر دوں دوستوں وینیش فوگاٹ آپ کو بے شک میڈل نہ ملا ہو مگر آپ کی جو پلپ بھی ہے آپ کا سنگھرش آپ کے سامنے ایک درجن گولڈ میڈل مائنے نہیں رکھتے دیکھیں کس طرح سے وہ ائرپورٹ کے باہر آ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا ان کے بال کتنے چھوٹے ہیں اور یہ بال کیوں چھوٹے ہیں کیونکہ جب وہ اپنا ویٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ان کے ٹرینرز نے کہا کہ ان کے بال بھی کاٹ دیے جائیں سو گرام کی تو بات ہے اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بالوں کے ساتھ وہ آتی ہیں اور جب جیسی کار کے اوپر چڑھتی ہیں تو چہرے پر ان کا بھاو دیکھیں وہ اپنے ایموشنز کو نہیں روک پائیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں دوستو جب میں نے پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں ہی جانتا ہوں یہ کارکرم میں کیسے کر رہا ہوں کیونکہ ہر وہ بھارتی ہے جو وینیش فوگاٹ کے سنگھرش کے ساتھ خود کو جوڑتا ہے وہ ان کے درد سے خود کو جدہ نہیں کر سکتا مارے ہریانہ کی بیٹی سے ہے بھارت کی بیٹی سے ہے اور اس کی جو اپلپ دیئے وہ کم نہیں ہیں آج ہم سب کو آپ پر گرب ہے اور ایک چھوٹا سا بیان بھارت کی اس بیٹی نے دیا کہ میں دیش کی رنی رہوں گی سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اس لمحے پر ان کے ساتھ کون تھی ساکشی ملک اور بجرنگ پودیاں یہ وہ دو چہرے تھے جو وینیش فوگاٹ کے ساتھ اس سنگھرش میں بھی تھے جب انہیں جنتر منتر کے باہر دلی پولیس نے گھسیٹا تھا ویڈمبنا دیکھئے جس دلی پولیس نے انہیں جنتر منتر کے باہر گھسیٹا تھا آج وہی دلی پولیس انہیں سرکشہ دے رہی تھی کتنا شاندار سواگت دیکھئے کافلہ جا رہا ہے گاڑی کا اور یہاں پر وینیش فوگاٹ کا شاندار سواگت کیا دیش کی جنتہ آج سڑکوں پر تھی اپنی اس کھلاڑی اپنی اس نائک کا سواگت کرنے اور اس موقع پر ان کی ماں بھی بہت ایموشنل تھی اس موقع پر ان کی ماں پریم لطا جو کی وینیش فوگاٹ کی ماں ہیں انہوں نے کہا کہ آج اس موقع پر وینیش کے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں سب ہی لوگ پہنچے ہیں ان کا سواگت کرنے ہم ان کا سواگت کریں گے وہ ہمارے لئے چیمپن ہیں بھارت نے جو انہیں سممان دیا ہے وہ میڈل سے کہیں زیادہ ہے اور یہی بات تو وینیش فوگاٹ نے کہی جب انہوں نے کہا کہ میں بھاگشالی ہوں کہ میں اس دیش میں پیدا ہوئی ہوں یہ سنگھرش اپنے آپ میں کہانی ہے اور میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ وینیش فوگاٹ کے سنگھرش پر کتابیں لکھی جائیں گے اور ان کتابوں کو بچے پڑھیں گے کہ یہ ہوتا ہے سنگھرش اس طرح سے آگ میں تپ کر ایک انسان کندن بنتا ہے یہ ہے بھارت کی بیٹی وینیش فوگاٹ اور جیسے میں نے بتایا ان کے ساتھ ساکشی ملک بھی تھی ساکشی ملک کا بیان آپ کے سکرینز پر میں چاہتی ہوں کہ وینیش کو مان سممان زیادہ سے زیادہ پرابت ہو انہوں نے آگے سنیے کیا کہہ رہی ہیں ساکشی ملک بہت بڑا دن ہے وینیش نے جو مہلاؤں کے لیے کیا ہے جو پورے بھارت دیش کے لیے کیا ہے وہ بہترین ہے اور بس امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے ایسا ہی پیار مان سممان دو گے دیکھو آپ دیکھیں رہے پورا مطلب کتنے لوگ آئے تھے وینیش کا سواگت کے لیے تو بس میں کہنا یہ کہ میڈل نہیں لے کے آئی کوئی بات نہیں میڈل نہیں ملے لیکن وہ جو کام کر کے آئی ہے اولمپک کے فائنلس میں پہنچ کے ایسی ریسلر کو آر آیا ہے جو اب کبھی ہاری ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے وہ اولمپک چیمپئن سے کم راجنیتی کی آترا نہیں ہے یہ ایک پیلوان کا سواگت ہے یہ ایک اولمپک چیمپئن کا سواگت ہے اور یہاں ہی نہیں دوستو اس موقع پر بجرنگ پونیا بھی وہاں موجود تھے اور بجرنگ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے چیمپئن ہے اور چیمپئن سے کم نہیں سنیے بجرنگ کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر کانگریس کے نیتا ڈپندر ہڈا بھی وہاں موجود تھے اور جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈپندر ہڈا جو ہیں وہ بھارت کی بیٹی یعنی وینش فوگاٹ کو مٹھائی کھلا رہے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا آپ کے سکرینز پر اس کے ایک ایک شب پر گور کیجئے گا وہ کہتے ہیں وشو وجیتا پہلوانوں کو اپنے داؤ سے پراست کر لوٹی بھارت کی بیٹی اور ہریانہ کی شیرنی وینش فوگاٹ کا بھارت میں سواگت اور اہنندن عام طور پر رکشہ بندھن پر بھائی بہن کو توفہ دیتا ہے مگر آپ نے تو ہم سب ہی ہندوستانیوں کی چھاتی گرب سے چوڑی کر دی آپ اپنے جیون کا ہر دنگل یوں ہی جیتتے رہو یہی ہم سب کی شب کامنا ہے چیامپین بہن وینش فوگاٹ کا دلی ائرپورٹ پر سواگت مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کافلے میں ان کے ساتھ دیپندر ہودہ بھی تھے اس کے آلوکشنہ کرنے والے بھی بہت سے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ بھائی اس کافلے میں ایک کانگریس کے نیتا کا کیا کام ہے مگر میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو پورا آیوجن ہوا ہے کیا بھارت سرکار کوئی آیوجن نہیں کرنا چاہیے تھا بتائیے وینش فوگاٹ نے ورلڈ نمبر وان کو ہرایا فائنل میں پہنچ گئیں وہاں جس سے مقابلہ ہونے والا تھا اس سے وہ پہلے دو بار پہلے ہرا چکی تھے کیا یہ سواگت بھارت سرکار کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور سب سے بڑی بات کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا وینش کا سواگت کرنے بی جے پی کا ایک بھی نیتا ماہ نہیں پہنچا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بلاتکاری رام رحیم کو بار بار جب رہا کیا جاتا ہے تو ان کے سواگت کرنے کے لیے ان کے ست سنگ میں بھاجپا کے نیتا پہنچتے ہیں ان کے سامنے نتمستق ہوتے ہیں ارے بھائی جب آپ ایک بلاتکاری کے سامنے نتمستق ہیں تو بھارت کی بیٹی کے سامنے اس کے شور اس کے سنگھرش کی کہانی کا حصہ ہونے میں آپ کو کیا دکھت ہے اگر آج کی تاریخ میں ڈپندر ہودا پہنچے ہیں ایک راج نیتا ہیں کانگریس کے ہیں کچھ لوگ اس کی آلوشنا کریں گے چلیے کچھ حد تک وہ آلوشنا جائز ہے کہ اس موقع کو غیر راجنیتک ہونا چاہیے مگر میں اسی ترک کو پوری طرح سے پلٹ دیتا ہوں اور ترک کیا ہے بھاجپا کے کس نیتا کو روکا تھا اس موقع پر پہنچنے کے لیے بتائیے بار بار آپ اس بات کو پرمانت کر رہے ہیں کہ ونیش فغھاٹ کے سنگھرش کا آپ حصہ نہیں ہے الٹا اس کے راستے کو اور مشکل اس کے راستے میں اور گتے رود پیدا کرنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اس سرکار نے کیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آج ہم سب ایموشنل ہیں ونیش فغھاٹ کے آنکھوں میں آسوں ہیں جیسے میں نے کہا وہ بار نکل رہا ہے باہر وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں کہ میڈل سے چند قدم دور رہ گئیں صرف سو گرام دور ان کے فرسٹریشن کو سمجھئے ابھی خبر یہ آ رہی ہے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں نے سنیاس لے لیا ہے میں نے کشتی چھوڑ دیا ہے وہ فیصلہ پلٹ سکتا ہے اور پلٹنا بھی چاہیے ونیش کی عمر صرف 29 سال ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ان کے پاس کم سے کم 10 سال اور ہیں کشتی لڑنے کے لیے ونیش کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اسی طرح سے سنگھرش کرنا چاہیے اور اگلے اولمپکس جو کی لوس انجلیز میں ہو رہے ہیں وہاں پر بھی ونیش فغھاٹ کو جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ونیش فغھاٹ کے سنگھرش کی داستان کو بار بار اپنے چینل پر کیوں دکھاتا ہوں اس کی راہ بہت مشکل رہی ہے دوستوں یاد کرو جب اسے disqualify کر دیا تھا ایوگ کی قرار دے دیا گیا تھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا جب اس نے world number one کو ہرایا پردھان منتری نے کوئی بیان جاری نہیں کیا جب یہ semi final میں پہنچ گئی پردھان منتری نے کوئی بیان جاری نہیں کیا پردھان منتری بیان کب جاری کرتے ہیں جب یہ ایوگ کی قرار دے دی جاتی ہیں پی ٹی او شاہ بھارت کی آن بان اور شان ان کا بیان آتا ہے کہ اس پورے معاملے میں غلطی ونیش فغھاٹ اور ان کے سپورٹنگ سٹاف کی تھی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دوستے کیا یہ بیان بھارت لوٹنے کے بعد یا آج سے دس بارہ دنوں کے بعد نہیں دیا جا سکتا تھا صرف اس لیے کہ آپ کو چیف میڈیکل آفیسر پاردی والا کو بچانا تھا تو آپ نے بیان دے دیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھارت کی بیٹی ونیش فغھاٹ کی سنگھرش کی داستان بہت مشکل ہے کیونکہ جب وہ جدو جہد کر رہی تھی تب بھی انڈین اولمپک سنگھ ان کے ساتھ نہیں تھی یاد کیجے گا دوستوں جب یہ خبر آئی تھی تب مکیش امبانی کے نیوز چینل نے سیدھے دوش مڑھا تھا ونیش فغھاٹ کے اوپر وہ شرناک لما آپ کو یاد ہے پھر سے دیکھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں کی کتابیں لکھی جانی چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کی ہماری شیکشن کتابوں میں ونیش فغھاٹ کی داستان کو جگہ ملنی چاہیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ سنگھرش کر رہی تھی بریج بھوشن شرن سنگھ جیسے دبنگ نیتا کے خلاف پردھان منتری کے پاس جاتی ہیں پردھان منتری انسنا کر دیتے ہیں انوراک تھاکور کے پاس جاتی ہیں انوراک تھاکور ان کے ساتھ وشواز گھات کرتے ہیں اور یہ آدمی منتھرہ شپ کا استعمال کیا تھا یاد ہے یا بھول گئے پھر سے سنیے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے منتھرہ نے کچھ روڑ پلے کیا تھا کئی کئی نے کچھ روڑ پلے کیا تھا وہ اسے دنیش بھوکات میرے لئے منتھرہ منتر گیا یہ میرے لئے منتھرہ منتر گیا اس آدمی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ کھوٹا سکھا ہیں یاد ہے کہ بھول گئے پھر سنیے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا ایک طرف جہاں پیٹی اوشہ یہ کہہ رہی تھی کہ دوش ان کا ہے کشتی سنگ کے جو عدھیکش ہیں سنجے سنگ جو کی بریج بھوشن شہرن سنگ کے خاص ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دب دبا اب بھی قائم ہے یاد کیجے گا اس ویکتی نے سیدھا دوش اس سو گرام کے لئے وینیش فوگاٹ پر مڑھا تھا وینیش سنگھرش کر رہی تھی دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ہرانی کی کوشش کر رہی تھی مگر پیٹی اوشہ سے لے کر سنجے سنگ سے لے کر سائنہ نہوال سب لوگ وینیش فوگاٹ پر دوش مڑھ رہے تھے کیوں کیونکہ وہ لوگ سب بی جے پی سے قریب ہیں اسی لئے میں نے وہ مدہ اٹھایا کہ اگر دپندر ہڈا پہنچ سکتے تھے تو بھاشبہ کا کوئی نیتہ کیوں نہیں بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ہریانہ سرکار ان کا شاندار سواگت کرنے جا رہی ہے اس وقت جب میں کارکرم کر رہا ہوں وہ دلی میں ہی موجود ہیں مگر جب ہریانہ پہنچیں گی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بلکل ویسے ہی سواگت ہوگا جیسے کسی گولڈ میڈلس کا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سرکار آنے والے دنوں میں اپنی حرکتوں پر غور کرے گی آتم منتھن کرے گی بھارت کی بیٹی کا اس طرح سے اپمان نہیں کیا جائے گا کیونکہ آج ہر بھارتی ہے وینیش کے ساتھ ہے ہر بھارتی ہے ہر عورت ہر لڑکی کے لیے وینیش اور ان کے آنسو ایک پرینہ ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی شہرتر پر لگاتار سوال اٹھائے جانے کی باوجود یہ لڑکی سنگھرش کرتی رہی اور گولڈ میڈل سے صرف سو گرام دور رہ گئی اب اسار شہرما کو دیجے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے